نمسکر دوستوں اولڈیج گولڈ میں آپ کا میں سواکت کرتا ہوں سوچے سمندی کیا چاہ میں آج میں آپ کے لئے سبی کے لئے ماتوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں پوتوں پڑھ پوتوں سب کے لئے کیونکہ جس تکلیف ہی میں دواب کو بتاؤں گا وہ تکلیف ایک گھنٹے کے بچے کے بھی ہوتی ہے پیدا ہوتی اور سو سال تک کے بھوڑے تک تو بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانسی اور ہانسی یعنی کھانسنا اور ہانسنا یہ رکتا نہیں ہے روکو کتنا بھی یہ رکتا نہیں ہے کھانسی آئے گی جو آئے گی اور جو ہانسنا ہوگا وہ ہانسے گا ان دو چیزوں کو کوئی دبانے سکا ہومیوپیٹک کے اندر ہمیں ایک ایسی دوا کی جانکاری ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کورونا کورونا جیسی خطرناک بیماری کے باد میں جو خانسی روگیوں کی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ترہ 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 کے کاڑے لے لیے ترہ 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 کے ایلوپیٹک گولیاں لے لیے ترہ ترہ کے سوانگ رت کیے لیکن خانسی بند نہیں ہوئی تو میرا ایک میتر ہے جو میرے ہی ہم مرے دیکھو میں کوئی بھی بات ہے نا وہ بلکل ستے اور اسپشت کہنے والا آدمی ہوں کسی کو اچھی لگے تو ٹھیک نہ لگے تو ٹھیک اس کا نام نانکی سور سرما جو میری عمر سے دو چار مائنا ہم مطر رہے بچپن سے اور یہ ایک اتھیفاق کی بات ہے کہ جس دن میں کورونا سنکر میتوبا اسی دن وہ بھی کورونا سنکر میتوا وہ جائپوری علاج کرا کے آیا میں کوٹا علاج کرا چاہیا تو مجھے کوئی پروبلم بات میں نہیں ہوئی کمجوری کے علاوہ اور اسے جو بات میں پروبلم یہ ہوئی کہ اس کی خانسی بن نہیں اس نے سب جتن کر لیے اور کر لیے تو اس کے کسی رشتے دار نے اس کو ایک دوا خانسی کی بھی ایک شی شی چار دن لینے سے ہی اس کی خانسی گائب ہو گئی اور اب وہ بلکل ٹندرست ہے تو وہ میرے پاس آیا کہ گوپال کور لے کے آیا شی شی کار کہ تو میرے کو یہ دوا مانگا دے کیسے بھی کر کے میرے ختم ہو گئی ہے اور میری یہ بھینکر خانسی تھی رات جن پریشان تھا اس نے ایسے ختم کر دی ہے جس نے بنائی ہے میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں تو میں نے اس سے کور لے گئے دیکھتے ہیں کون چی ہے تو میں دیکھ تی کہ یہ تو بھئی ہومیوپیتک دوا ہے تو کہے گا اتنی مانگا دوں گا کرے مانگا دے میرے لئے تو پانچ سی سی مانگا دے میں کہ جتنے مانگا دوں پانچ دس پندرہ کہے جتنے پانچ مانگا دے پھر اور لے لوں گا مانگا میں نے جو یہاں آستانی ہے جو ہومیوپیتک جوکٹر ہیں جو اپنے اسی کے اندر دوائیاں بھی بیٹھتے ہیں روگی بھی دیکھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ جو دوائی میں بتا رہا ہوں اس کو بارہ پیس مانگا ہو یہ آن لائن ملتی ہے لیکن آن لائن پہ ہمیں ایم آر پی پہ ملے گی اور تم ہم کو 30% تم کو لے کر کہ تم ہم کو دوائی دیتے ہو وہ تم دوگے آرام سے دوں گا کوئی دکھت نہیں میں 31% دوں گا میں کہ نہیں تمہارے کو کتنا پرسنٹ بچے گا یہ بتاؤ کہ انکل جی 3% بچے میں کہ نہیں تم ہم کو 30% دو 4% کے بینہ کام نہ کرو یہ پہلے پیسے لو اور 12 ڈیبی کا order دے دو آگئی ہزاروں مغا سکتے ہو آپ بھی online مغا سکتے ہو تو اس ڈیبی کی قیمت 100 روپے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا سکتے پہلے میں آپ کو یہ ڈیبی دکھاتا ہوں اس کا نام ہے کاف گان اب یہ اُلٹا دکھتا یا سلٹا دکھتا آپ دیکھیں جیے میں تو دونوں طرف بھی کر دیتا ہوں کاف کاف گان اس کا نام ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک سیسی نکلے گی یہ ایک سیسی نکلے ہنڈیٹ نہیں ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ یہ ہومیوپیتک دعویٰ ہے نام اس پہ بھی لکھا ہو ہے ہاں میں نے کل اس کو طولا اس میں وجن لکھا ہے پچیس گرام میں نے طولا تو بلکل پچیس گرام پھر میں نے کیونکہ میں تو دیکھو بالکی خال نکالنے والا آدمی ہوں اس کی گولیاں گینی تو میری گنتی کے اندر ایک سو ستر سے ایک سو بہتر گولی نکلی اور گولیاں بلکل پیور ہومیوپیتک کی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی سائز میں بڑی ہے آپ کو میں کیسے دکھاؤں ہوں تھوڑا اس کو موبائل کو یوں کر رہتا ہوں یہ یہ دی یہ دیکھ ہے میرے خیال سے دیکھ گی ہو گی آپ کو یہ ہومیپیتک کی دکان پہ ملتی ہے وہ گولیاں ہیں سائز میں بڑی ہے یہ سائز میں یہ دیکھ وں تو اس کی ایک خوراک میں دو گولی بنتی ہے تو خانسی گیلی ہو چاہے سوکی ہو خانسی کرونا کی ہو چاہے نیمونیا کی ہو خانسی کسی بھی کارن سے ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی کو استما ہے خانسی ہے تو اس سے تھوڑا آرام کم آئے گا لیکن جو allergic کھانسی ہے اور شریر میں اگر allergie ہے اس کی وجہ سے جکھام سے پیڑی ہے اور ہے وہ سب اس دعویٰ سے ٹھیک ہوئی گے تو یہ دو دو گولی ایسے موں کے اندر میٹھی ہے بچوں کے ہاتھ نہیں لگ جائے ساری کھا جائیں گے کوئی دکت نہیں کھا بھی جائیں کوئی ریشت نہیں لیکن دور رکھیں تو اس کو خالی بھرے پیٹ سے بھی مطلب نہیں آدھی گھنٹہ پہلے کچھ نہیں کھائیں آدھی گھنٹہ بعد کچھ نہیں کھائیں اگر کھانسی بہت زیادہ ہے تو صوبہ چھ بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک تین تین گھنٹے کے اندر دو دو گھولی چونسی ہے پانے سے نہ لینا اور جیسے آپ کی کھانسی کم ہوتی ہے تو آپ چار بار لیجیے اور معمولی اگر کوئی کھانسی ہے تو دن میں تین بار صوبہ دو بار رات کو دو دو گھولی آپ چوسیں گے یہ اتنی بڑی دوا ہے جس کی قیمت سو روپے ماتر ہے اور ہمیں پرابت ہوئی ستر روپے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیں کیا لینا کیا دینا تو جھوٹ کا پیٹارہ سر پہ رکھیں ہم جائیں کہیں کیونکہ ہم برابر جس دکاندار سے اجاروں روپے کی دوائیاں لیتے ہیں وہ ہمیں ڈسکاونٹ دیتے ہیں اب آپ ایک پیس لینے اس کے پاس جاؤ گو آپ کو ڈسکاونٹ نہیں ملے گا آپ اس دوائے کو آن لائن خرید دیں سو روپے کی آئی گی اور آپ کے گھر بیٹھے آپ کو دیکھے جائے گا اس کی ڈیبیا اس دوائے کے اندر پانچ کنٹین ہیں میں ایک بار اور دکھا دیتا ہوں آف آن اچھی فارمی چیئے ہی بات ہے پانچ کنٹین ہیں پانچوں کنٹین کو میں آپ کے سامنے میں نے لکھے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ اس کو گھر پہ نہیں دیکھئے یہ کیا ہوتا ہے کمپنی کو کنٹین دینے پڑتے ہیں لیکن ہر ایک کمپنی کا اس کا ایک انداز ہوتا ہے اگر آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بنا لیا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا اس میں کمپنی کا دوست نہیں اپنا اپنا گوپ نیرتا سب رکھتے ایک دواء ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اچھی ہے وہ اس کا نام اڑا گئے ہو یہ سندھے والی بات نہ سوچیں جسا ہے ویسا ہی لکھ دیں گے تو سب گھر پہ بنا لیں گے اس کو کون پوچھے گا اس بات کو سمجھو گھر پہ آپ کو نہیں بنانے میں کانٹینس اس کے بولتا ہوں اورم دوسو پوٹینسی برائنیا ایل دوسو پوٹینسی ڈروسیرا اے دوسو پوٹینسی اپکاگ دوسو پوٹینسی اور اسکولا دوسو پوٹینسی تین دو پانٹ دوائی ہوئی یہ ٹوٹل میڈیسن ایک پرسنٹ کے حساب سے مل آئی ان کا یہ ہے اور دن میں تین بار کیسی بھی خانسی ہو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ گلی خانسی کو ختم کرتی ہے اور سوکی کو بھی ختم کرتی ہے تیسری کوئی ہوتی نہیں اب میں یہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ ہی آپ کو شیشی پہ لکھا ملے گا اب آپ کو اُلٹا اُلٹا اب یہ بھی دکھا دیتا ہوں دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی چیز کا پکا پرمان ہوتا ہے اور پکے ریزلٹ ہوتے ہیں اور پک کا سبوت ہوتا ہے تو ہم اُس چیز کو جن کلیان کے لئے سارو جن کرتے ہیں اب اس دوا کی ایک دم بکری بڑھے گی ہمارا ویڈیو جو بھی سنیں گے تو کھانسی تو ہر گھروں میں رہتی اچھا دوسرا میں یہ کہنا بھول گیا کہ جن کو کھانسی نہیں ہے وہ گھر میں یہ سی سیاں دو رکھیں ایک س نہیں ہوگی بھول کبھی چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے کو دو گولی ایک چمہ دودھ میں ملا کر پلا دیں دن میں تین بار یا چار بار بڑے ہیں جو چونس لیں اور تھنڈی چیزیں نہ کھائیں کھانسی سے بتنے کہ جو بھی اپائی ہیں وہ آپ اپنے کرتے رہیں کوئی کارڈا پینے کی ضرور نہیں کوئی انگریجی گولی کھانے کی ضرور نہیں آپ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ چمت کار ایسے کبھی کبھی کہنے کو کیا تکلیف ہے مجھے کھانسی ہے اور تو کچھ نہیں ارے یہ کھانسی ہے نا یہ کمجور چیز مت آنکھو میرے دوست ہوں کھانسی اگر پندرہ دن میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اپنے چیست کا ایک سرا کراؤ اپنا ESR چیک کراؤ سادارن کھانسی دس پندرہ دن میں ختم ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نے کوئی کارن ہے تو آج میں نے ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی دوائی اب میں اس کی آپ گوگل کے اندر اس کو سرچ کیجئے اس نام سے سرچ کیجئے کوف گان پیل تو ہی آ جائے گا یہ فار میں سی دیکھو یہ اکثر اتنے بارک ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ سے سرمین داؤں ہوں دیکھو ہے جو ہے میرے کو اس کی تھوڑی مدد لینی پڑتی ہے کیونکہ کیونکہ اکثر ہی اتنے بارک لکھتے ہیں اس میں جو لکھا بتاتا ہوں ہاں ہاں سوکی 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 عطفہ گیلی گلے میں بلگم والی خانسی گلی ہوگی سوکی بھی ہوگی گلے میں خراش سانس لینے میں کٹھنائی کے اپچار کے لیے یہ اگلے آدمی میں یہ لکھا ہے اور اس کمپنی کا نام ہے میڈی سنت میڈی سنت اس کمپنی کا نام آپ تو کف گان کے نام سے کریں گے تو یہ کمپنی آ جائے گی سامنے یہ کف گون بس اسی سے آ جائے گی اور اس میں بھی یہ جو میں نے اس میں سے لکھے ہیں وہ آپ کو بتائی دیئے ہیں دو جنہوں نے لکھی ہے دو پل سے تین پل پہ 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 دی دو 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 دوا کو آپ کام میں لی جیے میں نے ایک در جن مغ آئی اور میرے کئی میتروں نے اور ڈر دے رکھے ہیں کہ آپ مغاؤ آپ مغائیں گے تو ہم کو ستر روپے میں ملے گی انہی تو سو روپے لگیں گے میں انہیں کہ مغ دیتے ہیں تم کہو جتنی مغ دیں اس میں ہمارا کیا گھست رہے پہ رہی سری س دھرم نہیں بھائی پہ پی دار سم نہیں ادھ کھائی تل چی دائج نے کہتے ہیں کہ پرہ سری سے دھرم نہیں بھائی دوسرے کا مدد کرنا اس کا لاب دیکھنا اس کے سمان سنسار کے اندر کوئی دھرم نہیں پر پیڑا سم نہیں اور دوسرے کو تنی کی پیڑا پہنچ آ اس کے برابر سنسار میں کوئی پاپ نہیں دوتوں ویڈیوز ہم آپ کر رہا ہوں آپ لوگ سوت رہیں تندر رہیں یہ آپ کو آپ کے سہر کے اندر بھی مل جائے گی وہیں سے لے لیجیے گا جہاں نہیں ملتی ہے اون لائن مہا لیجیے گا جے سری رام جے حنمان سر لائن سر لائن